بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم کتاب زینب القبرہ سلام علیہ ویلادت سے رہلت تک کے ساتھ پارٹ پور میں مل کر پڑھنے کے لیے آغاز کرتے ہیں پچھلی آڈیو میں ہم نے پیج نمبر 49 کے پہلے پیرگراف کو مکمل کر لیا تھا یعنی کہ اب ہم اگلی جو پچھلی آڈیو ہے میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی آڈیو میں فصل دوم کا پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا اس کتاب کی اور جس میں ہم دو پوائنٹ پڑھ چکے تھے یعنی شہزادی اہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور شہزادی اہد بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اب ہم تیسرے پارٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں فصل دوم کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے شہزادی اہد امیر المومنین علیہ السلام میں تو آئیے ہم مل کر پیچ فورٹی نائن کے سیکنڈ پیرگراف سے اس موضوع کے مطالق پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں شہزادی اہد امیر المومنین علیہ السلام میں جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بسرے سے کوفہ پہنچے اور ایک مکان میں رہائش پذیر ہوئے تو اپنے اہل و ایال کو مدینہ سے کوفے کی طرف بلایا جتنی سید زادیاں مدینہ سے عجرت کر کے کوفے تشریف لائیں ان میں سے ایک زینب کبرا بھی تھی زینب کبرا سلام اللہ علیہہہ بھی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہہہہ کے شوہر عبداللہ بن جعفر امام علی مقام علیہ السلام کے ایک لشکری کی حیثیت سے پہلے ہی بسرہ جا چکے تھے بہت سی احادیث اور تاریخی کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفے میں ایک مدت گزارنے کے بعد دار الامارہ تشریف لے گئے اب جہاں پر دار الامارہ لکھا ہوا ہے سامین یہاں پہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم ہاشیے میں پڑھیں ہاشیے میں لکھا ہے لفظ دار الامارہ سے ذہن میں جو مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک وسیع و عریض امارت تھی بس ہاشیے میں اتنا ہی کچھ ہے چلیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ دار الامارہ تشریف لے گئے دار الامارہ وہ مکان ہوتا ہے جسے امیر شہر کے لیے تیار کیا جاتا ہے جب امیر المومنین علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو وہاں کوئی حاکم اور امیر نہ تھا تو پھر آپ علیہ السلام وہاں تشریف کیوں نہ لے جاتے سوال یہ نشان جب آپ کی اولاد ان بریکٹ میں جو کہ شادی شدہ تھی بریکٹ کلوز تشریف لائی تو انہیں رہائش کے لیے مختلف کمرے درکار تھے اور انہیں دار الامارہ کے انہی کمروں میں رہائش دی گئی اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے شہر کے ساتھ رہنے کے لیے کمرہ ملا ہم پیج ففٹی پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ہاشیے میں پڑھنے کا اشارہ ہے آئیے پڑھتے ہیں ہاشیے میں لکھا ہے کہ شہزادی درین تفسیر دیتی ہیں در سے تفسیر دیتی ہیں تاریخ بیان کرتی ہے کہ کوفے کے کچھ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہماری خواتین آپ علیہ السلام کی شہزادی سلام اللہ علیہ سے قرآن کریم کی تفسیر اور معالم دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں آپ اس کی اجازت میں رحمت فرمائیں امیر المومنین نے اجازت دے دی اس کے بعد کوفے کے خواتین شہزادی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتی اور سیدہ انہیں تفسیر پڑھاتی تھی خدا جانے کہ کتنی خواتین نے سیدہ سلام اللہ علیہ سے چار برسوں تک تفسیر قرآن کا درس لیا ایک دن امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے حروف مقتعات کی بالعموم اور سورہ مریم کے حروف مقتعات کی بالخصوص تفسیر فرمائی جب آپ سبق پڑھا چکی تو امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی سلام اللہ علیہ سے فرمایا نور چشم ان حروف میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو تجھے اور تیرے بھائی حسین علیہ السلام کو سرزبین کربلا میں پیش آئیں گے اس کے بعد آپ نے بی بی سلام اللہ علیہہ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا اچھا اس حوالے سے سامین یہاں بریکٹ میں لکھا ہے خسائص زینبیہ سید جزائری المتوفی ون تری ایٹ فور ہجری صفہ سواد سکسٹی ایٹ ریاہین الشریعہ مہلاتی جل تین صفہ نمبر ففٹی سیون اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور ہم نے ہاشی میں بھی جو پڑھنا تھا وہ مکمل کر لیا ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے کوفے میں متعدد سال گزارے اور بہت سے داخلی حادثات اور مسائب کو دیکھا واقعہ سفین سے لے کر نہروان تک اور امیر المومنین علیہ السلام کی سلطنت میں معاویہ کی دہشت گردی اور قتل و غارت کا مشاہدہ کیا تاریخ کا قبیہ ترین واقعہ رونما ہوا جس پر عرض و سماء نے گریہ کیا اور وہ حادثہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام ابن عبید طالب علیہ السلام ہے امیر المومنین حضرت علی اور ان کی اولاد اور بیٹیوں کے درمیان ایک خوشگوار تعلق تھا جو خالص محبت و وفا اور لطف و مہربانی سے پر تھا حضرت علی علیہ السلام نصف قررہ عرض اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ سلام اللہ علیہ کی پاک کیزہ اولاد اور صاحب اکرام فرزند تھے لیکن اس سال کے رمضان المبارک کے مہینے میں جو کہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آخری سال و مہینہ تھا اپنی اولاد میں سے ہر ایک کے گھر میں سہری اور افتاری فرماتے آپ علیہ السلام ایک روز سہری افتاری اپنے روز سہری و افتاری فرزند امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اور کبھی سہری افتاری جناب زینب علیہ کے پاس جو اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ رہائش پذیر تھی اچھا اب یہ گفتگو اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 169 بحار جل نمبر 41 صفحہ نمبر 300 علامہ مجلسی بحوالے کتاب الخرائج اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور ہم پیج نمبر 51 پر ہیں آگے لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ محبت میں اضافہ ہو اور آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد کے درمیان روابط برقرار رہیں انیس رمضان المبارک کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ کی باری تھی آپ علیہ السلام جناب سیدہ کے حجرے میں تشریف لائے تو سیدہ زینب القبر سلام اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے جو کی روٹی رکھی تھوڑا سا نمک اور ایک برطن میں دودھ پیش کیا یہ اس امیر المومنین علیہ السلام کی افتاری ہے جو نصف قرر عرض کا حاکم تھا اور جس کی ٹھوکروں میں سونے چاندی کے ڈھیر تھے سبحان اللہ اس رات امام علی مقام علیہ سلام نے فقط خوشک روٹی اور نمک پر اکتفاق کیا اور اس کھانے پر خداوند منان کی حمد سنہ بجال آئے پھر آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور تمام رات رکوع سجود اجز انکسار اور تزرہ اللہ میں گزاری میں یہ نہیں جانتا کہ یہ رات آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب علیہ کے حجرے میں کیوں گزاری شاید آپ علیہ سلام نے وہ رات اس لئے بی بی سلام علیہ کے پاس بسر کی تا کہ وہ دل کھول کر بابا کے چہرے کی زیارت کر سکیں اور اپنے مشاہدات اور مسموعات کو بیان کر سکیں کیونکہ وہ رات باقی راتوں سے جدہ تھی حضرت زینب سلام علیہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین علیہ سلام نے انہوں نے ارز کیا وہ خواب کیا ہے سوال یا نشان ہم پیج 52 پہ آگئے حضرت علیہ علیہ سلام نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ اے اب الحسن علیہ سلام آپ علیہ سلام ہمارے پاس آنے والے ہیں تیرے پاس ایک شقی ترین شخص آئے گا جو تری ریش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا اور اللہ کی قسم ہم آپ کے مشتاق ہیں اور اس ماہ رمضان کا آخری اشرا آپ ہمارے ساحت گزاریں گے اور ہمارے پاس جو کچھ تمہارے لئے ہے وہ آپ کے لئے بہتر اور باقی رہنے والا ہے جب سب نے آپ کی باتوں کو سنا تو انتہائی شدد کے ساتھ گریہ اور بکا کیا پھر آپ نے انہیں خاموش ہو جانے کو کہا تو سب خاموش ہو گئے یہ بات آگے بریکٹ میں لکیے بحار عنوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 277 باب 127 مجلسی اور انورٹیڈ کومانی بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اب آگے لکھا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات بابا کو قیام قعود رکوع اور سجود میں دیکھا آپ علیہ السلام ہر ساتھ کے بعد باہر نکلتے آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے انورٹیڈ کومانی قسم بخدا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا یقینا یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا انورٹیڈ کومانی پھر آپ نے مسلح عبادت کی طرف پھر آپ مسلح عبادت کی طرف پلٹے اور فرماتے انورٹیڈ کومانی اے اللہ میری موت میں برکت فرمان اور کسرت کے ساتھ ان کلمات کی تلاوت فرماتے انہ لیلہ وانہ الیہ راجعون ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد علیہ سلام پر کسرت انورٹیڈ کومان کلوز جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ساری رات از تراری حالت میں کسرت سے ذکر استغفار کرتے دیکھا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ بیدار اور میں نے اپنے والد کے ساتھ بیداری رہی اور پوچھا بابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی سوال یا نشان آپ علیہ سلام نے فرمایا اے میری بیٹی ترے والد نے بڑے سرماؤں کو قتل کیا ہے اور ہولناک مقامات پر قدم رکھے ہیں آج تک مجھے کبھی خوف تک لاحق نہیں ہوا لیکن آج رات میں سخت خوف محسوس کر رہا ہوں اب یہاں پہ سامین ہاشیے میں پڑھنے کی طرف اشارہ ہے اور ہم صفحہ نمبر 53 پر ہیں ہاشیے میں پڑھنا ہے وہاں لکھا ہے کہ یقیناً اس خوف اور در سے مراد موت کا خوف نہیں تھا کیونکہ امام علیہ السلام موت سے نہیں در تے خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں موت سے اس طرح خوف لقال اللہ کی وجہ سے ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے مستقبل کے لئے تھا یہاں تک سامین ہم نے ہاشیے میں پڑھ لیا اب ہم واپس صفحے کی طرف پلٹ گئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب علی علیہ سلام ابن لابدین علیہ سلام نماز کے لئے وضو کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ علیہ سلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا جب اس کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں سوال نشان پھر حضرت علی علی نے فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میں نے عرص کیا بابا جان آج رات آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں سوال نشان حضرت علی 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 نے فرمایا اے میری بیٹی موت قریب ہے اور امید منقطع ہونے والی ہیں جناب زینب سلام علی 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 فرماتی ہے میں رونے لگی تو بابا جان نے فرمایا اے میری بیٹی مت رو میں نے جو کچھ بھی کہا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علی 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 کے ساتھ کیا ہوا اہد ہے جناب زینب علی سلام فرماتی ہیں ایک لمحے کے لیے آپ علی سلام پر امت تاری ہوئی تو آپ سونے کے لیے روانہ ہوئے اور مجھے فرمایا کہ جب وقت ازان قریب آئے تو مجھے آگاہ کرنا اور پھر آپ علی سلام اس مقام کی طرف پلٹ گئے جہاں آپ نے اول شب میں نماز دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تذرہ فرمایا تے زواد رے این فرمایا تھا پیج ففٹی فور میں نے وقت ازان کا خیال رکھا جب ازان کا وقت غریب آیا تو میں نے ایک برتن میں پانی لیا اور آپ علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کو بیدار کیا آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور کھڑے ہو گئے کپڑے تبدیل کیا اور ہجرے کا دروازہ کھول کر سہن کی طرف روانہ ہوئے گھر میں کچھ بتخے تھی جیسے ہی آپ نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو بتخے سامنے آ کر چلانے لگی جب کی اس سے پہلے اور صبح کے وقت تقدیر کا فیصلہ واضح ہو جائے گا میں نے عرض کیا بابا جان یہ کیسا شگون ہے بابا جان بابا نے جواب دیا اے میری بیٹی ہم اہل بیت شگون نہیں کرتے اور نہ یہ شگون ہے بلکہ یہ ایک کلمہ تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا پھر فرمایا ان بتقوں کی کوئی زبان نہیں ہے اور نہ ہی یہ بھوک اور پیاس کے وقت کلام پر قادر ہیں وقت پر ان کو کھانا اور پانی دینا یا ان کو آزاد کر دینا کہ جس طرح دوسرے جانور پیٹ بھر رہے ہیں یہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے پھر آپ علیہ السلام گھر کے دروازے کی طرف بڑھے جب دروازے کو کھولنا چاہا تو آپ علیہ السلام کا کمر بند دروازے کے ساتھ علج گیا آپ علیہ السلام نے اسے دروازے سے جدہ کیا اور یہ اشار پڑھے اب اشار کو تو پڑھنا مشکل ہے سامین اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں لکھائے کہ موت کے لیے کمر بستہ ہو جا کہ موت یقیناً تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے جب موت تیری محفل میں اترے تو جزو فضہ نہ کرو اور زمانہ جس طرح ہساتا ہے اسی طرح رولاتا بھی ہے پھر آپ نے یہ دعایا کل میں جملے پڑھے کہ اے اللہ میری موت میں برکت فرما اے اللہ اپنی ملاقات میں میرے لیے بابا جان کے یہ کلمات سنے تو ارز کیا ہائے افسوس بابا جان کیا اس رات آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں آپ نے فرمایا اے جان پدر یہ موت کی خبر دینا نہیں بلکہ یہ تو موت کی علامات ہیں جو ایک دوسرے کے تابع ہوتی ہیں پھر آپ نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے گئے جناب ام کلسوم صلی اللہ علیہ اپنے بھائی امام حسن کے پاس آئیں اور کہا اے بھائی آج رات ہمارے والد بزرگوار نے فلان فلان کام کیا اور رات کی اندھیرے میں باہر گئے ہیں آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں حضرت امام حسن علیہ سلام کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے نکلے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ان سے جاملے امام علیہ سلام نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا تو امام حسن علیہ سلام واپس پلٹائے قارئین کرام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حدیث مکمل کرنے سے قبل عام موررخین کے بیان کو نقل کرتے ہیں بعد میں حضرت سیدہ کی تکمیل کریں پیچ ہم آگئے سامین یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ سلام مزد تشریف لائے تو گلدستہ ازان کی طرف بڑھے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالا اور کھنکار کر کھنکار کر حلق کو صاف کیا پھر ازان شروع کی کوفے میں کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جہاں امام علیہ سلام کی ازان کی آواز نہ پہنچی ہو پھر امام علی علیہ سلام تسبیع تقدیس اور تکبیر کہتے ہوئے گلدستہ ازان سے اترے اور کسرت سے درود شریف پڑھا پھر مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا اور ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے نماز پڑھو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ تم پر نماز فرض کر دی گئی ہے پھر آپ نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی سور انکبوت آیت نمبر 45 ترجمہ یقیناً نماز بہیائی اور برائی سے روکتی ہے بعد ازا محراب مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور رکو سجود کو طویل کیا اس اصنا میں ابن ملجم انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے جرم کے ارتکاب کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیزی سے چلتا سجدے سے سر اٹھایا یہ لائین آگے بڑھا اور تلوار کو بلند کیا اور امام علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگائی یہ ضرب اس مقام پر لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو بن عبدود عبدو دعا مری نے ضرب لگائے ماری تھی امام علیہ السلام موں کے بل مسلح پر یہ کہتے ہوئے گرے کہ اب یہ عربی ہے میں کوشش تو کرتی ہوں اس کا ترجمہ نہیں ہے لیکن نیچے دو لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں لکھا ہے آپ علیہ السلام کا خون اثر آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس ریش پر ریش مبارک سینہ اگری بان کو تر کرنے لگا یہاں تک کہ علیہ السلام کے موں کے بل مسئلے پر یہ کہتے ہوئے گرے کہ بسم اللہ و باللہ و علیہ ملت رسول اللہ فستو برب بالکعبہ حازم و عاد اللہ و رسول و صدق اللہ و رسول اور آپ کا خون اثر آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس ریش مبارک اور سینہ اگری بان کو تر کرنے لگا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی اور نبی اکرم کی دی ہوئی خبر سچ ثابت ہوئی پیج 57 اس علمناک لمحے میں جبریل علیہ سلام نے زمین اور آسمان کے درمیان آواز بلند کی یہ ایک ایسی آسمانی آواز تھی جو اس سے پہلے تاریخ انبیاء وعصیہ میں نہیں سنی گئی تھی شہادت امام علی 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 سلام کے موقع پر جبریل علی علی سلام نے اس طرح ندہ بلند کی جیسے کہ اہد کے دن امام علی سلام کی بہادری اور فتح پر ندہ لگائی تھی اور کہا تھا کہ لا فتح الا علی لا صیف الا ظلف قار مسجد کے دروازے ٹکرانے لگے اور آسمانوں پر ملائکہ میں صفے ماتم بچ گئی کالی آندھیاں اور سخت ہمائیں چلنے لگی جبریل علی علی سلام نے ایسی ندہ دی کہ ہر شخص نے اس کو سنا اور وہ ندہ یہ تھی بخدا ارکان ہدایت منحدم ہو گئے خدا کی قسم آسمان کے ستارے اور علامات تقوی ماند پڑ گئی خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچازاد شہید ہو گیا رسول مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسی قتل ہو گیا علی المرتضی شہید ہو گئے بخدا اوسیاء کا سردار شہید ہو گیا اس کو ایک شقی ترین شخص نے قتل کیا اور یہاں پہ انبرٹیٹ کومہ کلوز ہو گیا جو ندہ ہم نے پڑھی آگے ہے کہ یہ ندہ سنی تو اپنے چہرے اور رخصاروں پر ماتم کیا اور اپنے گریبان کو چاک کیا اور رو کر بین کیا وآبتا وآلہ وآلہ وسیدہ لوگوں نے امام علیہ السلام کو اٹھایا اور گھر کی طرف روتے ہوئے روانہ ہوئے جب امام علیہ السلام کو گھر لے آئے تو تمام رسول زادیاں اور امام زادیاں آپ کے پاس آئیں اور آپ کے گرد فرش پر بیٹھ گئیں اور شیر خدا کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور ان کی بہن نے پوچھا اے بابا جان ان بچوں کی پرورش کون کرے گا تاکہ بڑھے ہو جائیں اور ان بچوں کے ساتھ کون رہے گا اے بابا جان ہم پر آپ کا غم طویل ہے اور آنسو رکنے والے نہیں ہیں لوگ گجرے کے باہر رو رہے تھے اور گریہ بکا کر رہے تھے امام علیہ سلام بھی روئے میں ان کا شریک ہو گیا یہاں تک رونے میں سوری یہاں سے دوبارہ پڑھتے لوگ گجرے کے باہر رو رہے تھے اور گریہ بکا کر رہے تھے امام علیہ سلام بھی رونے میں ان کے شریک ہو گیا یہاں تک کہ امام علیہ سلام کی آنکھیں بھر رہ گئیں اکیس رمضان کی شب امام علیہ سلام کی زندگی کی آخری رات تھی جناب سیدہ زینب علیہ سلام اپنے بابا کے پاس بیٹھیں اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی اچانک امام علیہ سلام کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا تو امام علیہ سلام نے اپنے ہاتھ سے پسینہ ساب کیا جناب زینب سلام علیہ نے پوچھا بابا جان آپ کی پیشانی پر یہ پسینہ کیسا امام علیہ سلام نے فرمایا اے جان پدر میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا تھا کہ جب مومن پر موت آتی ہے اس وقت اس کا وقت وفات قریب ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوتا ہے جو ایک خوشنما موتی بن جاتا ہے اور اس کا درد سکون میں بدل جاتا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اپنا سر اپنے بابا جان کے سینے پر رکھا اور پوچھا بابا جان میں نے امی ایمن سے واقع کربلا کو سنا ہے اور چاہتی ہوں کہ آپ علیہ سلام سے تمام واقع سنو حضرت علی علیہ سلام نے فرمایا واقع کربلا اسی طرح ہے جس طرح امی ایمن نے تجھ سے بیان کیا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہارے خاندان کی دوسری مصورات اسی شہر میں قیدی بن کر آئیں گی اس حالت میں کہ تم پر در اور خوف تاری ہوگا اور تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا پس اس وقت سبر سے کام لینا خدا نے چادر زینب کا انتخاب کیا قبائے دین کو جو دیکھا کہ تار تار ہوئی پھر امام علیہ السلام اپنے بیٹے حسن حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو محمد اور اے ابو عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم دونوں پر ہر طرف سے فتنے بڑھیں گے تم دونوں ان پر سبر کرنا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اے حسین تو اس امت کے ہاتھوں شہید ہوگا پس تقوی الہی اختیار کرنا اور مسائع پر سبر اختیار کرنا پھر آپ علیہ السلام پر غشی تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو فرمایا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 ہیں یہ چچا حمزہ ہیں اور میرے بھائی جعفر تیار اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ سب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام ہمارے پاس آنے میں جلدی کریں ہم سب آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں اور یہاں پہ انورٹیٹ کاما کلوز ہوا پھر اپنے گھر والوں کے طرف نگاہ کی اور ان سے فرمایا اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے پھر اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی نحل کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے ترجمہ اللہ یقینا تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے سیج فیفٹی نائن مکمل کر لیا سامین ہم پیج سیسٹی پہ آگئے ہیں لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے کلمہ شہادت پڑھا اس کے بعد دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی حضرت بیوی زینب سلام علیہ اور امی کلسوم سلام علیہ اور گھر کی دوسری مصورات نے دل خراش بین کیے انہوں نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا گھر میں ایک قرآن باپا ہو گیا جب امام علیہ سلام کو غسل دے دیا گیا تو حضرت امام حسن علیہ سلام نے اپنی بہن زینب کبرہ سلام علیہ سے فرمایا اے بہن وہ کافور جو جنت سے جبرائیل علیہ سلام نانا کے پاس لائے تھے اور نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام نے ہنوط کے لئے وہ کافور ہمارے حوالے کیا تھا وہ جب کافور کو کھولا گیا تو پورا گھر اس کی خوشبو سے موتر ہو گیا قارئین کرام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو زندگی اپنے بابا جان جناب علی علیہ سلام کے ساتھ گزاری اس میں سے بعض حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ خلاصہ ہم نے اپنی کتاب امام علی من المحد علی لحد سے لیا ہے الغرض یہ سامین ایک شیر ہے جو شاعر کا نام ہے مظہر اور ایک شیر ہے زینب کے مقامات مقامات جلی ہیں اس بی بی کے کردار میں اصاف علی ہیں اور یوں اگلے ٹاپک کی طرف ہم آگئے ہیں اس فصل کی اور اس میں ہیڈنگ ہے جناب زینب اور امام حسن مشتبہ علی سلام جناب سیدہ زینب اور ان کے بڑے بھائی اور رسول اللہ کے پہلے نواز سے امام زکی امام حسن مشتبہ علی سلام کے درمیان قابل احترام رشتہ و تعلق ہے سیدہ زینب سلام اللہ اپنے بھائی حسن علی سلام کا دو وجہوں سے احترام کرتی ہیں ایک بڑے بھائی ہونے کے لحاظ سے دو دوسرے امام ہونے کے لحاظ سے پہلی صورت میں امام حسن مشتبہ علی سلام جناب زینب کے بڑے بھائی ہیں اور یہ تو واضح روشن ہے بھائی بہن المومنین علیہ سلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علی سلام جناب زینب سلام علی کے امام ہیں اس لئے جناب زینب سلام علی پر دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کا اترام واجب ہے مناسب ہے کہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں جس کا ذکر ان قریب آنے والا ہے جس طرح امام حسن علی سلام اور سیدہ زینب سلام علی کے درمیان قلبی رابطہ تھا اسی طرح امام حسن اور سیدہ زینب سلام علی علی کے درمیان بھی قلبی رابطہ تھا اگرچہ تاریخ اس کی تفصیل بیان کرنے سے قاسر ہے ہم یہاں صرف اسی پر اختفاء کرتے ہیں کہ جب امام حسن شہید ہوئے تو جناب زینب موجود تھی اور آپ نے اپنے بھائی کی میت پر دل خراش بین کیے آپ کے بعد کون ہماری پناہ گاہ ہے آپ کا حضن ملال ایسا ہے جو تمام عمر میں منقطع ہونے والا نہیں بی بی نے انتہائی گریہ بکا کیا چہرے پر ماتم کیا اور اپنے اوپر خاک ڈالی اور ایک طویل مدد تک گریہ کنا رہی اور اس بات کا حوالہ ہے بریکٹ میں بیہار علنوار جلد نمبر پچھتر صفحہ نمبر تھری تھرٹی فائیو اور معالی اس سفتین صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی مجلس نہم ما زندرانی اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا اگلی ہیڈنگ ہے جناب زینب سلام اللہ اور امام حسین علیہ سلام قسم خدا کی حسار امام ہے زینب حسینیت کے تحفظ کا نام ہے زینب بھائی اور بہن کے درمیان محبت اور قلبی تعلق زمان قدیم سے ہے حتی کہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت ایک ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکی ہے کہا جاتا ہے ان کی محبت دو بھائیوں کی مانند ہے یا ان دونوں کی محبت بھائی اور بہن کے مانند ہے لیکن جو محبت امام حسین علیہ سلام اور جناب زینب سلام اللہ کے درمیان ہو ان دونوں مقدس ہستیوں نے محبت و اخلاص میں مثال قائم کی ہے بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان دونوں نے ایک ہی گود میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں لیکن یہ محبت و مودت قرابت کی وجہ سے نہیں بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے اور رسول خدا کا خوشبودار پھول ہے اور یہ بھی جانتی تھی کہ خدا بند کریم نے میرے بھائی حسین کی شان میں کثیر آیات نازل فرمائی ہیں مثلا آیہ مواہلہ آیہ موادد آیہ تطھیر سورہ دہر اور ان کے علاوہ بہت سی آیات اور سورت ہیں علاوہ عزی جناب سیدہ نے متعدد برس اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں بسر کیے اور وہ اپنے بھائی کے مقارم میں اخلاق عبادات اور روحانیت کا مشاہدہ کرتی رہی اور وہ جانتی تھی کہ ان کے بھائی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ مقام اور بڑا درجہ وہ اچھی طرح سے واقع تھی کہ ان کا بھائی اللہ کی جانب سے امام منصوب ہے اور ان کی امامت عزمہ اور ولایت کبرہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جانب سے نص موجود ہے شرائط امامت اور لوازمات امامت بھی وافر مقدار میں امام حسین علیہ میں جانتے تھے پس ہمارے لئے ممکن ہے کہ مطلع ہو جائیں کہ اس بات سے کہ کس طرح اس عظیم بھائی اور عظیم بہن کے درمیان مضبوط اور قوی رابطہ تھا تاریخ میں ذکر ہے کہ ایک روز امام حسین علیہ سلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک جناب سیدہ زین اللہ علیہ ان کے پاس آئیں تو امام علی مقام علیہ سلام اپنی بہن کی تعظیم کی خاطر قرآن مجید کو اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور یہ حوالہ ہے کتاب زخیرت الماد شیخ زین العابدین مازند رانی اور یوں ہم نے فصل دوم کو مکمل کر لیا اس کے سارے ٹاپکس پڑھ لیے ہیں پیج سکسٹی تری مکمل کر لیا ہے اس آڈیو میں یہاں آپ سے اجازت چاہوں گی اور اگلی آڈیو میں ہم انشاءاللہ تیسری فصل فصل سوم کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ فی امان لگ موسیقی